بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ اپنی زندگی کو بھرپورتی کے سے انجائے کر رہے ہوں گے اور آج جو میں ٹاپک لیا ہوں وہ ہے سیول پروسیجر کوڈ کا آڈر ٹو اور اس کی جو رینیونٹ رولز ہیں وہ ایک سے لے کر ساتھ تک ہیں تو اس کا جو ٹاپک کا جو وہ موضوع ہے وہ ہے فریم آتی سوٹ یا مقدمہ کی ترتیب تو ٹاپک پر آنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہے چلو کائنڈی یہ جو میرا چینل ہے پریٹ پار جیسٹس اس کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں جو بل آئیکن ابرے گا اس کو بھی کائنڈی پریس کر دیں اس سے میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بات آتھ پر ملتے رہے گے تو دوستو آپ آتے ہیں ٹاپک کے اوپر تو جیسے کہ یہ اس کا نام ہے فریم آتی سوٹ تو سب سے پہلے سمجھنا یہ ہے کہ یہ فریم آتی سوٹ ہوتا کیا ہے تو اس کی ایک مثال ایک دو مثالیں میں آپ کو دوں گا جس سے آپ آسانی کی ساتھ سمجھ جائیں گے کہ یہ فریم آتی سوٹ ہوتا کیا ہے تو آپ نے اکثر اپنے معاشرے کی اندر اپنے اردگرد اگر آپ نگاہ دڑھاتی ہیں تو اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کوئی بیلڈنگ بنائی جاتی ہے دس مندلہ یا پندرہ مندلہ تو اس کے سب سے پہلے پلر بنائی جاتی ہیں اور اس کے اوپر چھت ڈال دی جاتی ہے اسی طرح پندرہ مندلہ کمپلیٹ کی جاتی ہیں تو وہ ساری کے ساری بیلڈنگ جو ہوتی ہیں پیلرز کے اوپر کھڑی ہوتی ہے اور اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر انسان کے اندر ایک سکیلٹرن ہوتا ہے ایک ڈھانچہ ہوتا ہے اور انسان کی یہ جو باڈی ہے یہ اس ڈھانچے کے اوپر یا انسان کا جسم جو اس ڈھانچے کے اوپر کھڑا ہوتا ہے اس ڈھانچے کی باڈی ہوتی ہے جو سپورٹنگ باڈ ہوتی ہے وہ باڈیfähن ہے اگر کسی کے کمر ٹوڑی ہے جیسے آپ نے ہؤپری ہوتی ہے اسی طرح اپنے گاڑھییاں دیکھا ہوں گا ان سے اندر ایک فریم ہوتی ہے سایکل ٹوڑی آتا ہے فریم ٹوڑی آتا ہے اس لئے فرم جو ہوتی ہے اس کو ہمیشہ مضبورت بنایا جاتا ہے تو اسی طرح یہ جو ہمارے دعویٰ ہوتی ہے دعویٰ جتنے بھی ہمارے سیول لیٹیگیشن ہیں ان کی بھی ایک فریم ہوتی ہے اور فریم جو ہوتی ہے اس سوٹ کی وہ اس کے اندر جو کاز آف ایکشن ہوتی ہے یا اس کا جو رلیف ہوتا ہے یہ اس کی فریم ہوتی ہے تو آپ کی بنائے دعویٰ یا کاز آف ایکشن جتنا مضبوط ہوگا آپ کا رلیف جتنا مضبوط ہوگا آپ کا دعویٰ اتنا ہی مضبوط ہوگا تو اس میں انہوں نے یہ بات کی ہے کہ آپ نے جب بھی عدالت کے اندر کوئی سیول لیٹیگیشن لے کر آتے ہیں کوئی مقدمہ لے کر آتے ہیں تو اس کے اندر جو آپ جو دھانچہ ہوگا جو اس کی بیک بون ہوتی ہے مقدمے کی یا سوٹ کی وہ آپ کی کال اف ایکشن ہے وہ جتنی مصبوت ہوگی آپ کا مصبوت اتنی مصبوت ہوگا تو تو آتے ہیں اب رول ون کی طرف ہم انہوں نے رول ون کے اندر آرڈر ٹو رول ون کے اندر اس کو ٹاپک دیا ہے پھر ام آپ کے سوٹ اس میں کہا ہے کہ جس قدر ممکن ہو سکے آپ سے جس قدر ممکن ہو سکے اپنے مقدمے کو اس ترتیب اور تشقیح یا بنیادوں پر استوار کیا جائے جس سے آپ کا کال اف ایکشن جو ہے وہ وضع ہو جائے جو سبجک اف دسپیوٹ ہے وہ وضع ہو جائے جو آپ کی کال اف ایکشن ہے وہ وضع ہو جائے اور اس کے بعد پھر فردر لیٹیگیشن کی گنجائش باقی نہ رہی تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جب بھی عدالت کے اندر آئیں جب آپ عدالت کے اندر کچھ سوٹ فائل کرتے ہیں تو اس کے اندر جو آپ نے کال اف ایکشن جو ڈیل لکھنی ہے اور اس کے علاوہ جو آپ نے ریلیف مانگنا ہے وہ انتہائی سٹرانگ نویت ہونا چاہیے کہ تاکہ پھر انکار کی گنجائش باقی نہ رہے کسی لیٹیگیشن کے فردر لیٹیگیشن کی گنجائش باقی نہ رہے اس کے بعد آ جاتا ہے رول ٹو اب رول ٹو میں یہ کہا ہے کہ جب آپ عدالت کے اندر جاتے ہیں عدالت کا دروازہ کھٹکاتے ہیں عدالت کے سامنے آپ اپنا کاز اف ایکشن بلند کرتے ہیں اپنی صدا بلند کرتے ہیں یہ صدا کیا چیز ہے یہ کاز اف ایکشن ہے تو وہ اس قدر سٹرانگ ہونی چاہیے کہ عدالت آپ کو اپنی حیثیت کے مطابق آپ کا مانگا ہوا رلی دینے پر مجبور ہو جائے تو انہوں نے سی ایر پی سی بنانے والوں نے اب رول ٹو کے اندر ایک چیز جو پہلی بتائی ہے انہوں نے بتایا ہے کہ اپنے دعوے کے اندر جو ہے وہ مکمل جو آپ کو عدالت سے رلیف چاہیے وہ سارے کا سارا جو آپ کو مطلوب ہے وہ آپ اس کے اندر لکھ دیں جس کا آپ کا موقع یا آپ انٹائٹل ہے اگر مثال کے طور پر وہ آپ کے موقع سے یا آپ سے کوئی رلیف کا کوئی حصہ رہ جاتا ہے تو پھر وہ آپ عدالت کے اندر دوبارہ کلیم نہیں کر سکتے یا اگر آپ جانبوچ کر اپنے رلیف کا کوئی حصہ چھوڑ دیتے ہیں تو پھر وہ عدالت آپ کو نہیں دے گی اور جہاں پلینٹیف کو بہت سارے رلیف یا بہت سارے جو کلیم ہے ایک ہی بنائے دعویٰ کے اندر عدالت سے مانگنے کا حق حاصل ہوتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ ان ساری رلیفز کو ان سارے جو آپ کی کلیمز ہیں ان سب کو یک جا کرنا چاہیے ایک جگہ لکھ کے پورا عدالت سے مانگنے چاہیے اور ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ آپ سارے رلیفز کو اکٹھا کرنے اور پھر ادالت کی جو ایزیکشن سے باہر نکل جائیں اور عدالت کیا جی میرے پاس تو اختیاری نہیں بھائی آپ اس کو لے کے جائیں کسی اور عدالت کے اندر تو آپ نے جو بھی رلیف لکھنا ہے وہ عدالت کی کپیسٹی کی مطابق لکھنا ہے یہ نہ ہو کہ عدالت کی جو سننے کی بنجائش ہے وہ چار لاکھ رپے اور آپ چھ لاکھ رپے کو سوٹ لے جائیں کچھ در تو آپ نے جو عدالت کے اندر سوٹ لے کے آنا ہے وہ چار لاکھ toxic پھر سوٹ لے کے آنا ہے کہ جو بھی آپ ریلیف عدالت سے مانگنا چاہیں اس میں دو رول ٹو میں صرف ریلیف کی بات کی گیا وضع الفاظ میں کہ آپ نے جو بھی ریلیف آپ نے عدالت سے مانگنا ہے ایک تو مکمل مانگنا ہے اور اس کو چھوڑنا نہیں ہے اگر کوئی اس میں چھوڑ دیا تو پھر وہ آپ بعد میں مانگ نہیں سکتے اور اتنا بھی نہ مانگو کہ عدالت کی جوریسڈکشن ہی اس میں وہ خیٹ کر رہے ہیں تو وہ عدالت کی جوریسڈکشن کو دیکھ کر آپ نے ریلیف مانگنا ہے اس کے بعد آ جاتی ہے رول ٹری آ جاتا ہے آرڈر ٹو کا رول ٹری آ جاتا ہے رول ٹری کے اندر انہوں نے مشترکہ کال آف ایکشن کی بات کی ہے یعنی کہ جائنٹلی کال آف ایکشن جو عدالت کے اندر سیکھ کی جاتے ہیں ان کی بات کی ہے اس میں انہوں نے کہا کہ جہاں ایک ہی بنائے دعویٰ کے اندر کسی ایگریوڈ پرسن کو پلینٹیف کو جو عدالت سے الگ الگ وہ ریلیف اگر مانگنے کا اگر اس کو حق حاصل ہے تو الگ الگ بھی مانگ سکتا ہے وہ ان کو یقیہ طور پر بھی مانگ سکتا ہے اور اگر وہ مثال کی طور پر اگر یقیہ کرنا چاہے تو بھی کر سکتا ہے تو اس کے لیے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں تاکہ آپ کو یہ رول ٹری جو ہے یہ سمجھا جائے تو اگرچہ یہ جو میں مثال دینا چاہتا ہوں یہ ریلیفنٹ نہیں ہے لیکن صرف سمجھانے کے لیے آپ نے اکثر دیکھو گا کہ ہم فیملی سوٹ دائر کرتے ہیں عدالت کے اندر اگر ہم لڑکی کی طرف سے ہیں اور ہم خولہ کا دعویٰ عدالت کے اندر لے کر جاتی ہیں تو اس میں ہم لکھتے ہیں کہ جی ایک نمبر اس کو خولہ چاہیے دوسری نمبر پہ اس کو حق مار چاہیے تیسری نمبر پہ اس کو بچوں کا خرچہ چاہیے چوزے نمبر پہ پاسٹ منسیننس چاہیے پانچوے نمبر پہ فیوچر منٹیننس چاہیے ساتوے نمبر پہ اس کو بچوں کی فیوچر منٹیننس چاہیے آٹھوے نمبر پہ اس کو سمانے جہزی چاہیے نومے نمبر پہ اس کو زیوریس کے گھر والے نے گفٹ کیا تھا وہ چاہیے دیکھیں ہم نے جتنی ساری کی ساری جتنی بھی ہمارے ریلیف ہیں ایک اس کے اندر مانگ لیے اب یہ جتنی بھی ہیں ان کے اندر جو کافٹ اف ایکشن ہے اب سب کی سب الڑا الڑا ہے اب کھلا کی کافٹ اف ایکشن الڑا ہے مینٹیننس کی کافٹ اف ایکشن اور اس میں جتنی بھی چیزیں ہیں بچوں کا وہ خرچہ ہے وہ الڑا ہے بی بی کا جو وہ خرچہ پیریڈ اس نے اس کے خوند سے الڑ گزارا تو اس کا الڑ ہوتا ہے ان میں یہ جتنی بھی کافٹی Enron تو دوستو اس میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب بھی سیول لیٹیگیشن کا کوئی مقدمہ آپ عدالت کے اندر لے کر آتی ہیں تو اس کے اندر جتنی بھی آپ کو بنای دعوی حاصل ہوتی ہیں تو آپ ان کو ساری کی ساری بنای دعوی کو آپ اکٹھا کر سکتے ہیں کانون آپ کو اس چیز کی اجازت دیتا ہے اب میں اس کے مثال یہ دیتا ہوں ایک بندہ ہے اب اس میں انہوں نے ایک رول اور بھی بتاہ کیا ہے ایک مدائی ایک مدالہ ہے اس کے اندر اگر سیورل کاؤز افیکشن ہے تو وہ دعوی ہو سکتا ہے پھر انہوں نے کہا جی ایک مدائی دو مدالہ ہے اس میں سیورل کاؤز افیکشن رب جا ہو سکتے ہیں دو مدائی یا دو سے زیادہ مدائی اور دو سے دو مدالہ ہے یا ایک مدالہ ہے یا دو مدالہ ہے یا دو سے زیادہ مدالہ ہے اگر سیورل کاؤز افیکشن ہے ان کو اکٹھا گیا جا سکتا ہے اسی طرح مثال کے طور پر وہ ایک سے زیادہ ڈیپینڈنٹ کے اسقلاب اگر ان کی کاؤز اف ایکشن سیم ہے تو اگر بہت سی کاؤز اف ایکشن ہے تو وہ یک جا کر سکتے ہیں تو اس میں انہوں نے کلیر کر دیا ہے اس مقصد کو کہ جب آپ عدالت کے اندر کوئی دعویٰ لے کر آنا چاہتی ہیں اور چاہتی ہیں کہ یہ کاؤز اف ایکشن ان کی اکٹھی ہو سکتی ہے اور مثال اس کی میں یوں دیتا ہوں کہ ایک بندہ ہے اس کے پاس دو سو کنالہ رازی ہے اب وہ لینڈ آٹ بندہ ہے اب اس نے اپنی جائدات کی اس نے دیکھ بال نہیں کی اب اس کے جو چانوں اطراف میں یا چھے اطراف جو بھی بندے ہیں اس کی زمین کے اس میں جی ایک بندہ ہے جی اس نے تین کنال اس کی جو زمین ہے وہ اپنے اس میں قبضے میں کر رہی اب اس بندے کو پتہ نہیں ہے اصل مالے کو دوسری طرف دوسری نے چار کنال کر لی کسی نے پانچ کنال کر لی کسی نے دس کنال کر لی اور کرتے کرتے موقع پہ اس کی میرے حال میں کوئی پچاس کنالہ رازی باقی رہ گئی تو اب وہ جب وہ عدالت میں اندر آتا ہے اور اپنی وہ ریکوری کا سوڑ عدالت میں اندر فائل کرتا ہے تو وہ ایک پلینٹیف ہے اور اس کی جو یہ ہر بندے کے خلاف اس کو کاز افیکشن حاصل ہے یہ سیورل کاز افیکشن حاصل ہو گئے اور سب لوگوں کے خلاف وہ عدالت کے اندر ایک اس سوڑ کے اندر آ سکتا ہے اس کی اجازت ہے میں نے آپ کے ایک مثال دی باقی جو آپ روزانہ آپ کی پریکٹس کے اندر جو کیسز آتی ہیں آپ اس کے اندر جتنے بھی سیورل کاز افیکشن ہے تو آپ اس کو سوڑ کو ایک یک جا کر سکتے ہیں اب سوڑ جو ہے نا ایک بات سمجھنے کے یہ بھی ہے کہ سوڑ جو ہے سوڑ کے اندر صرف دو چیزیں آتی ہیں ایک آ جاتی ہے آپ کی کاز افیکشن آ جاتی ہے اور ایک آپ کی ریلیف آ جاتا ہے اور اس کے علاوہ سوڑ کے اندر کوئی ایسی چیز میجر نہیں ہے جو قابل ایکسپلین ہو تو اس کے بعد دوستو آ جاتی ہیں یہ جو آرڈر ٹو کی یہ رول فور جو ہے اس کے اوپر اس کے اوپر پھر عدالت نے ایک چھوٹا سا یہ سی ار پی سی بنانے والوں نے تھوڑا سا انہوں نے وہ سینکشن لگا دیا تھوڑا سی پبندی لگا دیا بیریئر لگا دیا ہے اب انہوں نے یہ کہا ہے کہ صرف مخصوص کلیم کی جو مقدمات ہوں گے جو جائداد غیر منقولہ کی ریکوری کے لیے جو آپ عدالت کے اندر لے کر جائیں گے صرف انہی کے اندر کاز افیکشن کو آپ جائن کر سکتے ہیں اگر آپ اس طرح کا کام کریں گے تو پھر آپ کو عدالت سے اجازت لینا پڑے گی میں پھر آپ کو دھرا دیتا ہوں صرف مخصوص کلیم کو ہی غیر منقولہ جائداد کی ریکوری کے لیے یک جا کیا جا سکتا ہے یا کسی کاز اف ایکشن کو عدالت کی اجازت کے بغیر غیر منقولہ جائداد کی ریکوری کے سوٹ میں اکٹھا نہیں کیا جا سکتا ایکسپٹ آگے انہوں نے کہا ہے ایکسپشن کے اندر جو کیس آتی ہیں وہ انہوں نے ڈسکاس کی ہیں اب ایکسپشن کے اندر کون سے کیسز آتی ہیں ایکسپشن کے اندر کیس آ جاتا ہے جی مینس پروفٹ کا اگر مینس پروفٹ کیا ہے مینس پروفٹ یہ ہے کہ آپ کی جو زمین ہے کسی نے قبضے کے اندر کی ہوئی ہے اللیگل پوزیشن کے اندر ہے تو اس سے جو وہ منافع کمارا ہے یا آپ کے جو بیلڈنگ ہے جو اس نے اپنے اللیگل قبضے کے اندر کی ہوئی ہے اور اس سے وہ اللیگل رنٹ جو ہے وہ لے رہا ہے اگر آپ ادالت کے اندر جاتے ہیں ریکاوری یا پروپرٹی کے لیے تو آپ اس کے اوپر آپ کی ایک تو یہ کاؤز آفیکشن ہوگی اور دوسری کاؤز آفیکشن کیا ہے کہ وہ جو اوپر جو مینز پروفٹ جو ہے وہ بھی آپ کے اس کے بھی انٹائٹل ہیں وہ بھی دیا جائے تیسرا آپ کو اس کا جو آپ کو وہ تکلیف دی ارجانہ بھی اسے آپ سیکھا سکتے ہیں تیسری آپ کی یہ کاظی بن ساتھی ہے اس کے علاوہ انہوں نے کہا جی کہ جب اپنا ڈیمیجز آپ کلیم کر رہے ہوں بریچ آف کانٹریکٹ کے اوپر تو جب آپ بریچ آف کانٹریکٹ کے اوپر ڈیمیجز کلیم کر رہے ہیں تو آپ کو چاہیے ایک تو آپ کا وہ نقصان جو بریچ آف کانٹریکٹ کے اوپر ہوا آپ نے کسی کے ساتھ معاہدہ کیا اس معاہدے کے تحت آپ کو کوئی نقصان پہنچا آپ نے نقصان اٹھایا آپ ایک وہ کلیم کر سکتے ہیں آپ کا ایک بنایا اب کازہ فیکشن یہ بن گئی اور دوسری کازہ فیکشن آپ جو اس سے ڈیمیجز کلیم کرتے ہیں بھائی مجھے اتنا ذہنی تک کوفت ہوئی تو وہ آپ وہ بھی یعنی ان دونوں کو یہ جا کر سکتے ہیں اس کے بعد جی اس میں انہوں نے ایک اور بات ہی کی ہے کہ جب کوئی بندہ عدالت کے اندر آتا ہے وہ فارکلوئیر کا کوئی سوٹ لے کر آتا ہے یا ریڈمشن کا مقدمہ لے کر آتا ہے انفقا کی رہن کا اور مارٹی گیج کا ان کے درمیان معاہدہ ہوا ہے تو اس میں اگر زمین کا پوزیشن نہیں ہے تو پھر وہ زمین کا پوزیشن بھی لے سکتی ہیں اور اور باقی جو اس کے اوپر اگر ریڈمشن کی امانٹ ہے وہ بھی سیکھ کر سکتی ہیں تو اس طرح میں اگر زمین بھی آپ اس میں پوزیشن سیکھ کر رہے ہیں اور اس کے اوپر ریڈمشن یا فارکلوئیر جو ہے وہ بھی سیکھ کر رہے ہیں تو پھر عدالت میں یہ دونوں آپ جو کازہ فیکشنز ہیں آپ ان کو یک جا کر سکتی ہیں تو دوستو اس کے بعد آ جاتی ہے جی آرڈر ٹو کی رول فائب اب رول فائب کے اندر انہوں نے ہمیں تھوڑا سا متندے کی ہے کہ بھائیو سیر کسی بنانے والوں نے کہ دوستو آپ نے کسی ایڈمیسٹریٹر کے خلاف کسی ایگزیکیوٹر کے خلاف یا کوئی بندہ جو کسی تعمیل کے اوپر مقرر ہو کسی جائدات کی تعمیل کے اوپر یا اس کے انتظام کے اوپر یا تعمیل کے اوپر تو اس کی پرسنل کیپیسٹی کے اندر آپ کوئی رلیو یا اپنا سیکھ نہیں کر سکتے تو اس میں میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں آپ کو مثال دوں گا تو آپ میری بات کو سمجھ جائیں گے مثال یہ ہے کہ آپ ایک فیکٹری کے مالک ہیں اور فیکٹری کے جتنے بھی محام آپ نے ملازم رکھے ہوئے ہیں آپ کے پندرہ بیس ملازم ہیں وہ آپ کی بہاف پر لوگوں کو آپ کی فیکٹری کا تیار کرنا مال بیچتی ہیں اور آپ کے بہاف کے اوپر ہی وہ لوگوں کے ساتھ لینڈین کرتے ہیں اگر کسی پارٹری کے ساتھ لینڈین کے محاملے میں کوئی اونچ نیچ ہو جاتی ہے تو وہ بندہ آکے آپ کے چپڑاسی کو نہیں پوچھ سکتا کہ بھئی آپ یہ کرو وہ ڈریکٹ آپ کے ساتھ کر سکتا ہے کیونکہ وہ جو چپڑاسی ہے وہ آپ کا ملازم ہے اب یہ جو ادھر ادھر اس رول فائیو کے اندر جو انہوں نے بات کیا کہ ایڈمنسٹریٹر ایک وہ ٹھیک ہے ہم نے اس کو نام دیا کہ ایڈمنسٹریٹر ہے وہ اس کی عزت کے لئے ہم نے اس کو نام دیا لیکن ہے تو ملازم ہے اس کے خلاف آپ نہیں کر سکتے ایگزیکیوٹر جو ہے وہ بھی ایک قسم کا ملازم ہوتا ہے اس کے بعد آپ نہیں کر سکتے اس کی پرسنل کیپیسٹی کے اندر وہ نہیں کر سکتے اب ایگزیکیوٹر یا جو ایڈمنسٹریٹر ہوتا ہے اگر مثال کے طور پر وہ اس کو ایپوائنٹ کیا گیا ہے کسی یتیم کی کسی بیوہ کی زمین کی دیکھ بال کے لیے اس کے فیکٹری پر کھانے کے دیکھ بال کے لیے تو پھر اس کے جو اریجنل آنرز ہوتے ہیں اریجنل آنرز جو ہیں وہ اس طرح کا اگر عدالت کے اندر آکے ریلیف سیکھ کرتے ہیں تو اپنے تو وہ کر سکتے ہیں اور یہ جو ایڈمنسٹریٹر ہوتا ہے یا ایگزیکیوٹر ہوتا ہے یہ دوسروں کی بحاف کے اوپر ان کے لئے کام کر رہا ہوتا ہے اس لئے ان کو ذاتی حیثیت کے اندر آپ ان سے یہ ریلیف سیکھ نہیں کر سکتے تو اگر ہاں اگر وہ کوئی گھڑوڑ کرتے ہیں مثال کے طور پر یتیم بچی ہیں تو عدالت نے کسی کو ان کا وہ ایڈمنسٹریٹر مقرر کر دیا ان کے پراپرٹی کے اوپر کسی کو ریسیور مقرر کر دیا یا جو بھی ہے تو اس کے اندر وہ اگر غبن کرتا ہے کوئی دو نمبر کام کرتا ہے تو پھر وہ اس کے جو ورسان ہوتی ہیں وہ پھر اس کو اس کی پرسنل کیپیسٹی کے اندر اس کو عدالت کے اندر لگ سکتے ہیں اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن چھے سیکشن آرڈر ٹو کا رول سکس آ جاتا ہے رول شے آ جاتا ہے اب رول چھے یہ کہتا ہے کہ جب مدعی نے پلینٹیف نے ایک پلینٹیف نے یا ایک سے زیاد پلینٹیف نے کسی سوٹ کے اندر کسی ایک سوٹ کے اندر بہت سی وہ بینائی دعویٰ لے کر آ گیا کسی ایک دیفینڈنٹ کے خلاف یا ایک سی زیاد دیفینڈنٹ کے خلاف اور پھر اب مقدمے کو ثابت بھی تو کرنا ہوتا ہے اب جو عدالت کے اندر پیزائیڈنگ آفیسر بیٹھا ہے وہ بھی آ کر اس نے بھی تو کوئی تھوڑا سا ذہن استعمال کرنا کہ بھئی اس کی اس نے اس کے اوپر شادت ریکارڈ کرنی ہے سوری اس نے اس نے ایشو فریم کرنی ہے اس نے اس کی اوپر ڈاکومنٹری ایویڈنس کو سٹیڈی کرنا ہے اس نے اورل ایویڈنس کو سٹیڈی کرنا ہے اس نے پارٹیز کے رائٹس کو ڈیٹرمن کرنا ہے اس نے پلینٹیف کے رائٹس کو ڈیٹرمن کرنا ہے اس نے اپنا ڈیفینڈنٹ کے رائٹس کو ڈیٹرمن کرنا ہے اس نے اس کے اندر جو انہوں نے آپ نے ریلیف عدالت سے سیکھ کیا ہوا ہے وہ عدالت نے ڈیٹرمنٹ کرنا ہے اب عدالت مشکل میں پھانس کی اب عدالت اگر اس کو آسانی کے ساتھ اگر اس کو آسانی کے ساتھ حال نہیں کر سکتی تو پھر عدالت کے پاس اختیار ہے کہ وہ کہہ سکتی ہے حکم صادر کر سکتی ہے کہ بھئی آپ اس پورشن کو یہ یہ اس مقدمے میں یہ جو پلنٹیف بان سے لے کر ٹوٹ ایبنا پانچ سے لے کر سات تاک یا جو بھی آرڈر کرے گی کہ ان میں سے تین لوگوں کو آپ نکال کر ان کو سیپریٹ آپ کریں اور وہ پھر سیپریٹ کرنا پڑتا ہے کیونکہ یہ عدالت کی کنوینیٹ کے لیے ہے اب یہ نہیں ہے جو مسئلہ پھر عدالت کی جس کو کنوینیٹ نہیں سمجھتی اتنی موٹی سی فائل بن جاتی اتنی موٹی تو پھر عدالت کیا کرتی ہے پھر اس کے اوپر پھر ڈیٹیں چلتی رہتی ہیں پھر دس دا سال وہ مقدمہ پینڈنگ رہتا ہے لہٰذا چاہیے یہ کہ جب عدالت ہے کہ میرے نہیں کنوینیٹ نہیں ہے اس مقدمے کو یقیق سن سکنے تو پھر آپ اس کو سیپریٹ کر لیں تو پھر ان کو سیپریٹ کر لیا جاتا ہے اس کے بعد آ جاتی ہے آرڈر ٹو کی آرڈر ٹو کا رول سیمن اب رول سیمن جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جب کسی سوٹ کے اندر کسی کاؤز آف ایکشن کو رانگلی منشن کر دیا گیا ہو ٹھیک ہے یا جو کسی سوٹ کے اندر کسی جو ریلیمنٹ کاؤز آف ایکشن ہے اس کو منشن کرنے سے چھوڑ دیا گیا ہو یا رہ گئی ہو سامن رہ گئی ہو غلطی سے رہ گئی ہو تو کسی چیز کو کسی کاؤز آف ایکشن کو نکالنے کے لیے یا کسی جو کاؤز آف ایکشن جو ضروری ہے رہ گئی ہو تو اس کو ڈھلنے کے لیے اس کے اوپر اگر کوئی ابجیکشن داخل کرنا ہے تو پھر آپ نے یا آپ نے اس کو ڈالنا ہے یا اس کو نکالنا ہے تو آپ نے ایشیو فریم ہونے سے پہلے آپ نے اس کو عدالت کے نوٹس کے اندر لے کر آنا ہے اگر مثال کے طور پر کسی بندے نے عدالت سے کوئی غلط بنائے دعویٰ کے تحت کو ریلیف مانگ لیا اور ڈیفینڈنٹ یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو ہے یہ غلط ہے یہ کاز آف ایکشن جو ہے یہ غلط ہے اس کے تحت یہ پلنٹیف ریمیڈی سیکھ نہیں کر سکتا تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ اپنا اپنا جو ابجیکشن ہے وہ ایشیو فریم ہونے سے پہلے عدالت کے اندر داخل کرے گا اگر عدالت نے اس کے اوپر ایشیو ایک دفعہ فریم کر دیا اور اس کے اوپر شادت بھی آگئی تو پھر جب فیصلے سے پہلے آپ جا کے درخواست دیں جی کہ یہ تو یہ تو مانگ ہی نہیں سکتا جی تو پھر عدالت کہے گے جی کہ نہیں یہ ایسا نہیں ہو سکتا تو پھر عدالت اس کو درست تصور کرتی ہے یا اس کو مطلوب تصور کرتی ہے تو میرے دوستو میں سمجھتا ہوں کہ آج کا یہ جو ٹاپک ہے یہ فریم آف تی سوٹ تو فریم آف تی سوٹ یہ کسی بھی سوٹ کا دھانچہ ہوتا ہے یہ بنیادی دھانچہ ہوتا ہے یہ کہتے ہے کہ جس قدر ممکن ہو سکے اپنے دھانچے کو اتنی اس قدر اپنا مختصر اور جامعی ہو کہ پھر اس کے اندر فردر لیٹیگیشن کے گنجائش باقی نہ رہے تو یہ اس کے اندر صرف دو چیزیں ہیں میجر ایک انہوں نے بات کی ہے کاز افیکشن کی اور ایک بات کی ہے ریلیف کی اور باقی انہوں نے مشترکہ جو کاز افیکشن ہوتی ہے اس کی بات کی ہے اور اس میں جب عدالت کے لئے کنوینیٹ نہ ہو تو وہ علاقہ ملسمات کبھی حکم صادر کر سکتی ہے اور اس میں انہوں نے اور یہ بھی بات کی ہے کہ صرف مخصوص کلیم ہی ہوتی ہیں ایسے کہ جن کو غیر منقولہ جہداد کی ریکوری کے لئے یک جا کیا جا سکتا ہے یہ بات انہوں نے کی ہے اور اس میں ایک پوائنٹ یہ ہے کہ جب ریلیف کو اگر آپ یک جا کیا جا سکتا ہے جب آپ ریلیف کو اکٹھے طور پر ایک بناہ دعویٰ کے گئیش اگر آپ دس سے زیادہ ریلیف اگر مانگ سکتے ہیں تو آپ قاض افیکشن کو بھی یک جا کر سکتے ہیں اگر اس کی اگر وہ اس کی قانون کے اندر گنجائش موجود ہے اگر question of law کے اندر اس کی گنجائش موجود ہے اس کی یک جا کرنے سے question of law کی صحت کی اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا تو یک جا کر سکتے ہیں اگر اس کے question of fact کی اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا تو یک جا کر سکتے ہیں mix question of law and fact کی اوپر اگر اثر نہیں پڑتا تو آپ اس کو یک جا کر سکتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں دوستو میرا topic آپ کو clear ہو گیا ہوگا اگر آپ کو clear ہو گیا ہے تو kindly آپ اس کو دوستوں کے ساتھ share کریں اور میرے چینل کو like بھی کریں subscribe بھی کریں اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے جو قانونی بات کہنی چاہیئے تھے نہ کہہ سکا اور جو نہ کہنا چاہیے تھا وہ کہہ دیا